دوستو جیسا کہ ہم موڈل دیکھ پا رہے ہوں گا جس ہی کے بارے ہمیں ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا سائد ہے 12 بھائی 35 اگر ہم چوڑائی کی بات کریں تو 12 فٹ ہے اور لمبائی کی بات کریں تو 35 فٹ ہے یہ ایک سبسکرائبر تھے ہمارے انہوں نے یہ شائز دیا تھا کہ مجھے سائد 12 بھائی 35 کا پلان بنا کر آپ بتائیے گا جو بہتری انشاء ہو تو میں نے ان کے لئے یہ بنایا ہے 12 بھائی 35 کا پلان آپ دیکھ پا رہے ہوگے موڈل یہ اور آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا گرانڈ فلور اور فیسٹ فلور میں نے کیونکہ دو ہی فلور بنائے ہیں آپ جیسا کہ دیکھیں گے اس کو میں ٹرانسپیرنٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ ٹرانسپیرنسی میں کیسا لگتا ہے آپ کو دیکھنے میں تو جیسے آپ ٹرانسپیرنٹ کرتے تھے دیکھ سکتے تو پورا یہ اندر سے باہر تک موڈل دیکھتا ہے آپ کو اور کس میں کتنے روم ہیں کہاں بیٹ روم سب کچھ آپ کو آپ اگر اس کا ٹاپ بھی ہوگا اوپر سے دیکھیں تو وہ بھی آپ کو دیکھتا ہے ٹرانسپیرنٹ میں اور بیٹرین دیکھتا ہے تو پورا میں موڈل ڈسکس کروں گا تو چلو اس کی ٹرانسپیرنسی ریموو کر لیتا ہوں اور اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا یدی آپ نے ابھی تک اس چینل کو اسماعیل ہاؤس کو اسماعیل ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوستو سبسکرائب جرور کریں اس ریڈ کل کے بٹن پر کلک کر کے اور یدی آپ موائل فون پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی ایک ریڈ کل کا بٹن آتا ہے اس پر کلک کریں اور ویل آئیکن بھی شات میں دبا دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو اپڈیٹڈ ویڈیو لگاتا اور ملتے رہتے ہیں ہوم ڈیجائن سے ریلیٹڈ اس میں بات کو پندرہ بھائی پہتیس بھیس بھائی پچیس بھائی پچیس بھائی پچاس اور یدی آپ گھر بنوانا چاہ رہے تو اس میں کتنا میٹیریل لگے گا جٹی مورم شریعہ وہ ساری چیزیں اس کے لئے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو چلو آج ہم ڈسکرس کر لیتے ہیں پس پلے اس موڈل کا ہم ڈسکرس کریں گے گراؤنڈ فلور تو جیسے میں آپ دیکھتے ہوں گراؤنڈ فلور سامنے سے ایسا دیکھیں کہ یہ مین گیٹ ہے یہ ایک ویڈلو دیا ہے میں نے اور اس کا چوڑائی میں نے بتا دیا ہے بارہ فٹ اور لمبائی کی بات کریں تو پہتیس پٹ ہے تو یہ پورا گراؤنڈ فلور ہے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوگے اور یہاں پر سر سے پہلے میں نے ایک پیچھے سے آپ کو بارہ بائی بارہ کا روم دے دیا ہے یہ اگر آپ کو جاننی ہے دوستو تو smallhouseplant.com کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا لنک دسکرپشن میں ہے جیسے وہاں پر کلک کریں تو آپ اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے یہاں پر پورا ڈیٹیل آپ کو دیا گیا ہے کتنے بیٹ ڈوم اور کتنے بھائی کتنے کے روح میں دیکھئے گئے یہاں ایک جیک ڈیمیشن دی گئی آپ کی اور سب کا ایک جیک ڈیمیشن 2D اور 3D موڈل بوت یہاں پر دیئے گئے ہیں تو آپ اس کو جرور سے جرور ایک ویجٹ کریں جس کا لنک دسکرپشن میں میں نے دے رکھا ہے تو اب میں ڈسکرس کرلوں جو میں لے چلتا ہوں آپ کو فٹ سے وہیں پر تو یہ اپنے یہ بارہ بی بارہ کا پروک شروع پیشی نکال آتا ہے اس کے بعد اب جیسے مین گیٹ سے انٹر کرتے ہیں تو میں یہاں سے اسٹیئر سے دے رکھیں شیڑیاں آپ کو دے رکھیں یہاں سے آپ شرحیں گے اور ہلکا شاہ آپ ادھر موڑ جائیں گے بارہ فٹ میں اگر پورا سکھ لیا دے دیتا تو نہیں آپ شرح پاتے تو یہاں ساتھ چھڑیں گے اور اس کا ایل سائج کا اسٹیئر سے یہاں پر لگنے والا ہے اس کے بعد یہ آپ کا پورشن ایک اپروکس بچ جاتا ہے اور یہاں پر بائیک یا سائیکل یا کچھ بھی آپ یہاں پر کھوا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ گیلری گیا ہے سالے چار فٹ کا جو میں نے گیلری دے رکھا ہے اور جیسے آپ نے اپروکس پر یہاں پر روح پر آجاتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ آپ کا کچھن ہے یہ اگر ہم کچھن کا سائج کی بات کریں تو یہ اپروکس ساتھ بائی ساتھ کا کچھن ہے اور ساتھ بائی ساتھ کا آپ کا یہ باتروم ہے دوستو آپ کہیں گے کہ آپ باتروم کچھن ایک ساتھ میں دے دی ہیں لیکن کہ کوئی جگہ نہ ہونے کی کارن بس میں نے ایسا کیا ہے دوستو اگر آپ کو یہ پورشن تھوڑا اچھا نہیں لے کر کچھن باتروم شاتھ میں تو یہ والا باتروم آپ یہاں بنا سکتے ہیں سینے کو شپٹ کر سکتے ہیں جسٹ باتروم کی جگہ ہے تو وہ بھی ایک option بن جاتا ہے اور آپ بنوا سکتے ہو تو آپ کا کمرہ اس کے لئے گیٹ ہے کوئی ونڈو نہیں دے پایا ہے کیونکہ یہاں پر جگہ نہیں تھی اگر ہم کچھن کی بات کریں تو ایک اس میں ونڈو لگا ہوا ہے ایک گیٹ اور باتروم کی بات کریں تو ایک یہ گیٹ ہے مین گیٹ اس کا یہ ونڈو اس طرف دے رکھا ہے اگر ہم لیٹرنگ کی بات کریں دوستو تو لیٹرنگ جو ہے آپ کا سیڑھیوں کے نیچے ہی بن پائے گا جو یہ سیڑھیاں ہوگی اس کی نیچے آپ لیٹرنگ اپنا کریٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو گرانڈ فلور ہو گیا اب ہم ڈسکس کریں گے اس کا فرسٹ فلور اور چلو میں اس کے فرسٹ فلور پر چلتا ہوں تو جب آپ سامنے اس دیکھیں گے فرنٹ سے تو آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے موڈل اور اس کا فرسٹ فلور سیم ہے جیسا کہ آپ نے نیچے دیکھا ہوگا وہاں پر میں نے ساڑھے چار فٹ کی گیلری دی تھی اور یہاں پر بھی ساڑھے چار فٹ کی گیلری اور بعد بھاگی پوشن پورا ایک پیچھے سیم ٹو سیم بیٹروم رہے گا جیسا پیچھے تھا اب بٹ یہاں پر جو آپ کا کچھن اور باتروم تر ساتھ میں بیٹروم لمبا سا بن جائے گا چھوڑائی تو خیر جاتا نہیں رہے گی لیکن لمبا ہی تیرہ فٹ ہے دوستو اس کی جیک ڈیمینشن دیکھنے کے لیے آ جانا ہے آپ کو اس ویب سیٹ پر یہ پورا آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے یہ کہ کہاں پر کتنا جگہ ہے تو یہ ہو گیا ہے لمبا سا بیٹروم نکلائے گا جس میں آپ کو یہ ویڈلو ملے گا یہ ویڈلو اور یہ مین گیٹ اور پیچھے شیم ٹو شیم آپ کو ملے گا اور شیرنیا اسٹیرز آپ کو فرسٹ ہوئی جانے کے لیے اور آپ کے بارے یہاں پر لیٹنگ میں نے نہیں بنایا ہے تو آپ کا یہاں پر کھلا ایک کے بیٹروم سے نکلے گا اور یہ پورشن دیکھ رہے گا اوپن ایریا ہے یہاں پر آپ کچھ بھی کر شکتے ہیں تو یہ تو آپ کے دو بیٹروم ہو گئے اور فرنٹ سے آپ کو ایسا دیکھے گا میں نے زیادہ کچھ یہاں پر کلرنگ نہیں دیا ہے بلیک وائٹ ہی ساری چیزیں رکھی ہیں اگر آپ ٹو فلور کی بات کریں اور دوستو ہاں یہ دائی فٹ کا میں نے یہاں پر اس کو بالکنی بھی نکال دیا تھا اس پر ایسا شیئیم ٹو شیئیم ڈائی فٹ کا اپراکس 2.6 ہے فٹ کا تو میں نے بالکنی اس پر بھی نکال دیا ہے اوپر بس میں نے چھت بنا دیا ہے اور یہ کیٹ لگا دیا ہے میں نے جیسے آپ جاتے ہیں شیلیوں سے تو اس کو ڈھکنے کے لیے برشات میں تو یہ پورا آپ کا موڈل میں نے دیسکس کر دیا اور آپ یہ دیکھ پا رہے ہوگے یہ آپ کا اچھا حد ہے پورا موڈل ڈسکس کیا فرسٹ ارن گراؤنڈ فلور کی بات کریں اور ایک جیک ڈیمیشن جاننے کے لیے آپ جانا ہے اس کو بھی ایپسائٹ پر اس کا لینک میں دے رکھا ہے اس کا نام ہے اسمالہوسپلان ڈاٹ کون دوستو یہ موڈل آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں یہ آپ کا بھی کوئی موڈل ہے تو مجھے بتائیں کہ سر اتنے بھائی اتنے کا موڈل مجھے سے یہ تو آپ کے لیے میں بھی کوئی موڈل ڈیزائن جرور کروں گا کمنٹ کریے گا اور اگر آپ لائک اچھا لگاؤ تو اس کو لائک اور شینل کو سبسکرائب جرور کر لیتے ہیں